اسلام علیکم آج کس لیکچر کے اندر ہم میٹوسیز کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے میٹوسیز سیل سائیکل کا ایک بہت امپورٹنٹ فیز ہے اسے ایم فیز بھی کہا جاتا ہے بٹ میٹوسیز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سیل سائیکل کا ایک اور فیز ہے جسے انٹر فیز کہا جاتا ہے اسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو میٹوسیز کلیر سے سمجھ آ سکے انٹر فیز ایک ایسا فیز ہے سیل سائیکل کا جس میں سیل اپنا زیادہ تر وقت گزارتا ہے یعنی یہ تھوڑا سا پورچن ہے میٹوسیز اور سائٹوکائن ایسیز کا باقی سیل اپنی جو لائف ہے وہ انٹر فیز میں گزارتا ہے میں انٹر فیز میں سیل اپنی گروہ کر رہا ہوتا ہے اپنے نارمن فنکشنز پر فارم کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جب سیل کو سیگنل جاتا ہے تو وہ ڈیویجن کے لئے یعنی ڈیویجن کے لئے جس سیل کو سیگنل ملتا ہے کہ آپ تمہیں ڈیوائیڈ ہونا ہے تو اس کے لئے پریپریشن بھی کرتا ہے یعنی بیسیکلی میٹوسیز کے لئے آپ نے آپ کو پریپیر بھی کرتا ہے سو انٹر فیز کی فردر تھری فیز ہیں جی وان فیز جی ٹو فیز اس فیز ان فیزز میں سیپریٹ لی کیا کیا ہو رہا ہے یہ سب ہم ڈسکاس کر چکے ہیں بٹ یہاں پر ہم ذرا سب فوکس کریں گے ایس فیز کی اوپر سیل کو سیگنل گیا ہے کہ تمہیں ڈیوائیڈ ہونا ہے تو سیل کے اندر جو ڈیفرنٹ آرگنلیز ہیں جو ڈی ای نی ہے اس کا ڈبل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو نئے بننے والے سیلز ہیں ان کے اندر جو ڈی ای نی کی قوانٹیٹی ہے وہ برابر سے جا سکے اور وہ سیل اپنے پراپر فنکشن پر فارم کر سکے ٹھیک ہے سو ایس فیز جیسے سنتسیس فیز کہا جاتا ہے یہاں پر جو سیل کے ڈی ای نی ہے وہ ڈوپلیکیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ سینٹروسوم آرگنلی کی ڈوپلیکیٹیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو مائٹو کانٹریہ ہیں ان کی ڈوپلیکیٹیٹیٹ ہوتی ہے سو یہاں پر ہم ذرا سا فوکس کر لیتے ہیں ڈی ای نی کے اوپر سپوز یہ سیل ہے اور یہ سیل کا کروموزوم ہے کروموزوم with single chromatid یہ اس کا single chromatid آ گیا ٹھیک ہے یعنی اس میں amount of ڈی ای نی سنگل ہے اب اسے signal گیا ہے کہ سیل نے ڈی وائیڈ ہونا ہے تو سیل کا جو ڈی ای نی ہے یہ بھی ڈوپلیکیٹ کرے گا یہ اپنی نمبریں انکریز کرے گا اپنی نمبریں ڈبل کرے گا سو یہاں پر یہ جو ڈی ای نی ہے ڈی ای نی کی ایک اور کافی بنے گی یہ ڈوپلیکیٹ ہو کر دو کروموزوم میں ڈی وائیڈ ہو جائے گا وہ ڈبل ہو چکے ہیں کروموزوم نمبر ڈبل نہیں ہوا کروموزوم کا ڈی ای نی ڈبل ہوا ہے this is single chromosome with single dna this is single chromosome with double dna اور اس ڈی ای نی کو ہم chromatid کی فارم میں show کر رہے ہیں سو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی بہت ضروری ہے تب ہی آپ کو mitosis کی سمجھ آئے گی یعنی mitosis میں chromosome number کیسے جو next daughter cells میں جاتے ہیں وہ equal amount میں ہوتے ہیں so this is one chromosome this is also one chromosome but here we have single chromatid here we have two chromatids okay اب ہم mitosis کو start کرتے ہیں so cell یہاں تک پہنچ چکا ہے آپ completely تیار ہو چکا ہے mitosis کے لیے so mitosis start ہوگا mitosis میں سب سے پہلے چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ mitosis میں جا کر cell کی growth stop ہو جاتی ہے interface میں یہ growth کر رہا ہوتا ہے mitosis میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے اپنی growth stop کر دیتا ہے اور mitosis کو carryokinesis بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ nuclear division بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں nucleus divide ہوتا ہے mitosis کو further four phases میں divide کیا گیا ہے pro phase, meta phase, anaphase and telophase یہ آپ کو آنے چاہیے ہیں so first stage کو دیکھتے ہیں جیسے pro phase کہا جاتا ہے so this is early pro phase یعنی یہ cell اب mitosis کے لیے تیار ہو چکا ہے so early pro phase میں کون کون سی events آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر کیونکہ mitosis کو nuclear division کہا جاتا ہے so here we have nuclear membrane اور ہمارا فوکس زیادہ nucleus کے اوپر ہے nucleus کے اندر کروموزومز ہوتے ہیں pro phase میں سب سے پہلا کام کیا ہوگا ہے یہ کروموزوم condense ہوں گے یعنی chromatin condense ہو کر کروموزومز کی فارم اختیار کرے گا so کروموزومز ہمیں نظر آنا شروع ہوں گے کروموزومز starts to appear in pro phase کروموزومز ہمیں نظر آنا شروع ہوں گے اس کے علاوہ nucleus کے اندر nucleus بھی present ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور оргانیلی ہے جسے centrosome کہا جاتا ہے جو cytoplasm میں present ہوتے ہیں اور یہ بہت important organelles ہیں کیونکہ ان کے اندر centrioles present ہوتی ہیں اور centrioles سے spindle fibers نکلتی ہیں جو کہ کروموزومز کے centromayer کے ساتھ attach ہوتی ہیں اور کروموزومز کو separate کرنے میں helpful ہوتی ہیں اس لیے جہاں پر وہی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو cell کی division یا nucleus کی division کے لیے important ہیں so here we have centrosomes here we have nucleolus and then chromosomes and here we have nuclear membrane and outer plasma membrane so this is early prophes prophes جب آگے چلتا ہے late prophes میں تو اس میں کون کون سی event آ کر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ جو centrosomes ہیں یہ opposite pole میں move کرنا شروع کرتے ہیں یعنی یہ centrosomes یہ والا اس side جائے گا یہ والا اس side جائے گا so centrosomes کیا کر رہے ہیں opposite pole میں move کرنا شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ centrosomes سے spindle fibres بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں spindle fibres جو special type proteins ہوتی ہیں جو chromosomes کے centromere کے ساتھ attach ہوتی ہیں وہ chromosomes کو اپنی طرف کھینچ تی ہیں so spindle fibres بھی appear ہو شروع ہو جاتی ہیں اس کے لاوہ جو chromosomes ہیں وہ مزید condense ہو شروع ہو جاتے ہیں مزید condense ہو کر اچھے طریقے سے دکھائی دینا شروع جاتے ہیں اس کے لاوہ جو nucleolus ہے یہاں پر آپ کو دکھائی نہیں دہرہ یعنی nucleolus disappear ہو جاتا ہے and the fourth event is happen what happen is جو nuclear membrane ہے وہ degrade ہو جاتی ہے so کون کون سے events occur ہو رہے ہیں centrosome opposite pole میں move کر رہے ہیں centrosome spindle fibre appear ہو جاتی nuclear membrane degrade ہو جاتی nucleolus disappear ہو جاتا یہ سارے events پرو جسے meta phase کہا جاتا ہے meta phase میں یاد رکھئے گا جو chromosomes ہیں center میں line up ہو جاتے center میں line بنا دیتے ہیں meta یعنی in between center equally center میں divide ہو جانے کو meta کہہ سکتے ہیں آپ okay so centrosomes جو ہیں وہ completely opposite pole میں جا چکے ہیں centrosomes سے spindle fibres نکل کر chromosome کے center mare کے ساتھ attach ہو جاتی ہیں اور ان chromosomes کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں so دونوں طرف سے force لگ رہی ہے so chromosome درمیان میں line بنا دیتے ہیں ایک plate بنا دیتے ہیں جسے meta phase plate کہتے ہیں so یہ event occur ہو رہے ہوتے ہیں okay next phase آجاتا anaphase اب یہ جو chromosomes ہیں ان کو ایک pull force لگ رہی ہوتی spindle fibers کے ذریعے centrosomes کو اپنی طرف کھینچ رہو ہوتے ہیں so یہاں پر centrosomes ہیں centrosomes سے spindle fibers نکلے ہیں وہ centromere کے ساتھ attach ہوتے ہیں centromere کو اپنی طرف کھینچ تے ہیں یعنی chromosomes کو یہ spindle fibers اپنی طرف کھینچ شروع کر دیتے ہیں اور یہ spindle fiber centromere کے ایک special protein ہوتی ہے جسے kineto core کہا جاتا ہے اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں so actually میں کیا ہو رہا ہے یہ centrosomes سے spindle fibers ہیں یہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں chromosomes کو chromosomes یہاں درمیان سے split ہونا شروع جاتا ہے so اس طریقے سے آپ chromosome divide ہوتا ہوگا نظر آئے گا so anaphase میں یہ event occur ہوتا ہے اور پھر مزید force لگتے لگتے یہ والا chromosome opposite pole میں جا رہا ہے یہ والا chromosome دوسرے pole میں جا رہا ہے so anaphase میں یہ ہی ہرہا ہے chromosome splate ہو جاتے ہیں اور opposite pole میں move کرنا شروع ہو جاتے ہیں these are the events occur in anaphase so یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں جو double chromosome یہاں پر بنا تھا وہ دوبارہ سے single chromosome میں یعنی اس کا DNA quantity ہے وہ double سے half ہو چکی ہے یہاں double DNA یہاں single رہ گیا DNA so اس طریقے سے chromosome دوبارہ سے اپنی جو original حالت ہے جہاں پر یہ duplicate کیے تھے اس حالت میں opposite pole میں جا چکے ہیں اب next phase آجاتا ہے telophase یہاں پر chromosome number کتنے تھے 4 chromosome یہاں پر جب یہ divide ہوئے تو یہاں پر chromosome number کتنا ہے 4 ہے یہاں cells بنتے ہیں ان میں chromosome number parent cells کے برابر ہوتے ہیں telophase میں کیا ہوتا ہے یہ last phase ہے mitosis کا اس میں جو nuclear membrane ہے دوبارہ سے پیر ہونا شروع جاتی ہے اندر nucleolus دوبارہ سے پیر ہونا شروع جاتا ہے اور different organ اللیز دوبارہ سے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جو chromosome ہیں وہ دوبارہ سے chromatin کی فارم میں یعنی lose ہونا شروع ہو جاتے ہیں chromatin کی فارم اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں so that is one what we know about telophase یعنی telophase میں دو nucleus بن جاتے ہیں telophase کے so actually میں ہوتا گیا ہے ایک cleavage فرو بن رہی ہوتی ہے جہاں سے cell membrane اندر کو گھسنا شروع ہو جاتی ہے اور کرتے کرتے separate ہو کر دو cells بن جاتے ہیں اور یہ جو دو cells ہیں یہ exact copy ہوتے ہیں to the original parent cell so that is what we know about the cytokinesis or cytokinesis animal or plant cell میں تھوڑی بہت different ہوتی ہے اسے پھر کبھی discuss کریں گے تھوڑا سر view کر لیتے ہم نے کیا study کیا mitosis ایک ایسا phase ہے جس میں parent cell دو daughter cells میں divide ہوتا ہے اور دو daughter cell exact copy ہوتے ہیں parent cell کے as compared to the parent cell okay mitosis centrosome opposite pole میں move کرتا centrosome spindle fibers نکلتے ہیں chromosome ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو nucleolus disappear ہو جاتا ہے اس کے ساتھ nuclear membrane degrade ہو جاتی ہے پھر metafase state میں ہوتا ہے chromosome spindle fibers attach ہوتے ہیں chromosome center میں line up ہوتے ہیں chromosome spindle fiber کی force کی وجہ سپلیٹ ہو جاتے ہیں دو دو parts میں اور دو parts chromosome کی move کرنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ telophase stage کی جو nuclear membrane دوبارہ سے appear ہو رہی ہے یعنی ایک nucleus دوبارہ سے دو nucleus میں completely convert ہو جاتا ہے and last phase آجاتا ہے last stage آجاتی ہے cell cycle جس cytokinesis کہا جاتا ہے جس میں cell جو ہے cell کا cytoplasm ہے وہ دو میں divide ہو جاتے اور اس کے ساتھ ایک اور important چیز آپ کو بدانی ضروری ہے کہ mitosis most of the time somatic cells کے اندر perform ہوتا ہے mitosis یعنی جو body cells ہوتے ہیں ان میں پروام ہوتا ہے gamete cells میں آپ کو mitosis دیکھنے کو نہیں ملے گا but few exceptions ہیں کچھ plants کے اندر ہوتا ہے but most of the time mitosis occurs in the somatic cell hopefully آپ کو lecture سمجھ میں آئے ہوگا next lecture میں ہم meiosis کی بات کریں گے تب تک لیں مجھے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ